سلیمان بن مغیرہ نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آگئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے کی ایک کنیز لینے کی اجازت دے کر غیر عسمی طور پر تقسیم کا آغاز فرما دیا تھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تعریف کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے ہم نے قیدیوں میں ان جیسی عورت نہیں دیکھی تو آپ نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے بدلے میں جو انہوں نے جاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پھر آپ نے اسے میری والدہ کے سپرد کیا اور فرمایا اسے بنا سوار تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے نکلے حتیٰ کہ جب آپ نے اسے پشت کی طرف کر لیا یعنی خیبر پیچھے رہ گیا تو آپ نے پڑا اڈالا پھر ان یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خیمہ لگوایا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زادہ راہ سے زائد کچھ ہو وہ اسے ہمارے پاس لے آئے کہا اس پر کوئی آدمی زائد کھجورے لے کر آنے لگا اور کوئی زائد ستتو حتیٰ کہ لوگوں نے ان چیزوں سے ایک دھیر مخلوط کھانے یعنی حیث کا بنا لیا پھر وہ اس حیث میں سے تنافل کرنے لگے اور بھارش کے پانی کے ہوزوں سے جو ان کے قریب سے پانی پینے لگے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تھا ان یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کہا اس کے بعد ہم چل پڑے جب ہم نے مدینہ کی دیوارے دیکھیں تو ہم شدت شوق سے اس کی طرف لپک پڑے ہم نے اپنی سواریاں اٹھا دیں یعنی تیز کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری اٹھا دیں کہا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیشے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا کہا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوک کر لگی تو آپ زمین پر آ رہے اور وہ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زمین پر آ رہی کہا لوگوں میں سے کوئی بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ان کی طرف کہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے آگے پردہ کیا پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پھر ہم مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی ازواج کی باندھیاں باہر نکل آئیں وہ ایک دوسری کو وہ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا رہی تھی اور ان کے گرنے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانسو ایک محمد بن حاتم بن محمون نے مجھے حدیث پیان کی کہا ہمیں بحث نے حدیث سنائی نیس محمد بن رافع نے مجھے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابو نظر حاشم بن قاسم نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی بحث اور ابو نظر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے صحابی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یہ بحث کی حدیث ہے کہا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدد گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو کہا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی کہا جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی حتیٰ کہ میں ان کی طرح نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کا ذکر کیا تھا میں نے ان کی طرف اپنی پیٹ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مجورہ یعنی استخارہ کرلوں اور وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف چلے گئیں اور ادھر قرآن نازل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت لیے ان کے پاس تشریف لے آئے سلیمان بن مغیرہ نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب لوگوں کو دیکھا کہ جب دن کا اجالہ پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا اس کے بعد اکثر لوگ نکل گئے چند باقی رہ گئے وہ کھانے کے بعد آپ کے گھر میں ہی باتیں کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ یکے بعد دگرے اپنے ازواج کے حجروں کی طرف جا کر انہیں سلام کہنے لگے وہ جواب دے کر کہتی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی اہلیہ کو کیسا پایا انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جا چکے ہیں یا آپ نے مجھے بتایا پھر آپ چل پڑے حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو گئے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس وقت ہجاب کا حکم نازل ہوا کہا اور لوگوں کو اس مناسبت سے جو نصیت کی جانی تھی کر دی گئی ابن رافع نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اے ایمان مالو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لئے آنے کی اجازت دی جائے اس حال میں آؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کر رہے ہو یعنی کھانے کے وقت آؤ پہلے نہ آؤ یہاں سے لے کر اس فرمان تک اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانسو دو ابو ربی زہرانی ابو کامل فضیل بن حسین اور قطعب بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ہم مات نے وہ جو زید کے بیٹے ہیں سابی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ابو کامل نے کہا اپنے بیویوں میں سے کسی بیوی کی کسی چیز یعنی خوشی پر اس جیسا ولی ماں کیا ہو جیسا حضرت زہنب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بکری سے باقی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تین ابو لازید بن سوحیب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا اس سے بڑھ کر یا اس سے بہتر ولی ماں نہیں کیا جیسا ولی ماں حضرت زہنب رضی اللہ عنہ کا کیا ثابت بنانی نے پوچھا آپ نے کس چیز سے ولی ماں کیا تھا انہوں نے جواب دیا آپ نے انہیں روٹی اور گوش کھلایا حتیٰ کہ انہوں نے سیر ہو کر کھانا چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چار یحیی بن حبیب حارسی آسم بن نظر تیمی اور محمد بن عبدالعالی نے ہمیں حدیث بیان کی سب نے موتمر سے روایت کی لفظ یحیی بن حبیب کے ہیں کہا ہم سے موتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے کہا ہمیں ابو میجلس نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو اپنے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی انہوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہا آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا گویا کہ کھڑے ہونے لگے ہوں اس پر بھی وہ نہ اٹھے جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے بھی جو کھڑے ہوئے وہ ہو گئے آسم اور ابن عبدالعالہ نے اپنے حدیث میں اضافہ کیا کہا تین آدمی بیٹھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہونے کے لئے تشریف لے آئے تو اس وقت بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور چلے گئے انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جا چکے ہیں آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پر دلٹکا دیا کہا اور اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے وقت میں آؤ کہ آ کر اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو یعنی کھانا رکھ دیا جائے تو آؤ اس فرمان تک بلا شبا یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پانچ ابن شہاب نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرتے کے حکام کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا میں ہوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلحہ کی حیثیت سے صبح کی آپ نے اسی رات مدینہ میں ان سے شادی کی تھی دن چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانے کے لئے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو کچھ افراد لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ آپ سب حجروں سے ہوتے ہوئے حجرے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے پھر آپ نے سوچا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے آپ واپس ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو تب بھی وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ لوٹ گئے اور میں بھی دوبارہ لوٹ گیا حتیٰ کہ آپ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک پہنچے تو پھر سے واپس آئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھ کر جا چکے تھے اس کے بعد آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس وقت پردے کی آئیت نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھے جعفر بن سلیمان نے ہمیابو عثمان جاہت سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائز تیار کیا اسے پیالہ نمہ بڑے برطن میں ڈالا اور کہا انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور ارز کرو یہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں پھیج آئے اور وہ آپ کو سلام ارز کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ ہمارے طرف سے آپ کے لئے تھوڑی سی چیز ہے کہا میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کی میری والدہ آپ کو سلام پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے لئے ہماری طرف سے تھوڑی سی چیز ہے آپ نے فرمایا اسے رکھ دو آپ نے اسے بھی بلیمے کے کھانے کے ساتھ شامل کر لیا پھر فرمایا آجاؤ فلان فلان اور فلان اور جو لوگ تمہیں ملے انہیں بلا لاؤ آپ نے چند آدمیوں کے نام لیے کہا میں ان لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے اور وہ جو مجھے ملے ان کو لے آیا کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ سب تعداد میں کتنے تھے انہوں نے جواب دیا تین سو کے لگ بھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس بردن لے آؤ کہا لوگ اندر داخل ہوئے حتیٰ کہ صوفہ یعنی چبوترہ اور حجرہ بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دست سفرات حلقہ بنا لیں اور ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے ان سب نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے ایک گروہ نکلا تو دوسرا داخل ہوا اس طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ ان سب نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا انس اٹھا لو تو میں نے برطن اٹھا لیے مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت کہا ان میں سے کچھ ٹولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیاں دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھرہاں گزنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یکے بعد دگرے اپنی ازوات کو سلام کیا پھر واپس ہوئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ واپس ہو گئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آپ پر گھرہاں گزر رہے ہیں کہا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے حتیٰ کہ آپ نے پردہ لٹکایا اور اندر داخل ہو گئے اور میں حجرہ نمہ سفے میں بیٹھا ہوا تھا آپ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ دوبارہ باہر میرے پاس آئے اور آپ پر یہ آیت نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے انہیں آیتِ کریمہ کے جملہ کلمات کو تلاوت فرمایا اے ایمان والو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے کیلئے اجازت دی جائے کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم اندر جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تم انتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں دل لگاتے ہوئے نہیں پیٹے رہو بلا شبہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے آیت کے آخر تک جاہد نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ان آیت کے ساتھ جو ایک ہی طویل آیت میں سمو دی گئی میرا تعلق سب سے زیادہ قریب کا ہے اور ان کے نزول ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہ کو پردہ کرا دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3507 معمر نے ہمیں ابو عثمان جہا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے برطن میں حیث بھی آپ کی خدمت میں بطور حدیہ پیش کیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو بھی تمہیں ملے اسے میرے پاس پلالاؤ تمہیں جس سے ملا اسے آپ کی طرف دعوتی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے کھانا کھاتے اور نکل جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس میں برکت کی دعا کی اس کے بارے میں جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں آپ نے کہا اور میں جس کو بھی ملا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا مگر اسے دعوت دی لوگوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے ان میں سے ایک گروہ وہی رہ گیا انہوں نے آپ کی موجودگی میں طویل گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء محسوس کرنے لگے کہ ان سے کچھ کہیں چنانچہ آپ نکلے اور انہیں گھر میں یہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں قطادہ نے کہا کھانے کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے نہیں لیکن جب تمہیں بولایا جائے تب تم اندر جاؤ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک تلاوت کی یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے اور زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 358 امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولی میں کی دعوی دی جائے تو وہ اس میں ضرور آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 359 خالد بن حارس نے ہمیں عبید اللہ بن عمر بن حفظ مدنی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولی میں کی دعوی دی جائے تو وہ قبول کرے خالد نے کہا عبید اللہ اسے شادی کی یعنی دعویت ولیمہ پر محمول کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3510 محمد بن عبداللہ بن نمیر کے والی نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شادی کے ولی میں کی دعویت دی جائے تو وہ قبول کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3511 حمد نے ہمیں عیوب سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 3512 معمر نے ہمیں عیوب سے خبر دی انہوں نے نافے سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو وہ قبول کرے شادی ہو یا اس جیسے کوئی اور تقریب صحیح مسلم حدیث نمبر 3513 زبایدی نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو شادی یا اس جیسی کسی تقریب میں بلایا جائے تو وہ قبول کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3514 اسماعیل بن عمیہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 3515 موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائیوں کی طرف سے دی جانے والی اس دعوت کو جب تمہیں اس کے لئے بلایا جائے قبول کرو کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دعوت میں شریک ہوتے خواہ وہ شادی کی ہو یا شادی کے بغیر اور وہ روزے کی حالت میں بھی اس میں آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3516 عمر بن محمد نے مجھے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو قبول کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3517 محمد بن محسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالرحمان بن مہدی نے حدیث سنائی نیز ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی دونوں یعنی ابن مہدی اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں صفیان اور ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں آئے پھر اگر اور چاہے تو کھالے چاہے تو نہ کھائے پھر اگر چاہے تو کھالے چاہے تو نہ کھائے ابن محسنہ نے کھانے کی دعوت کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3518 ابن جوریج نے ابو زبیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3519 ابن سرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے اگر وہ روزے دار ہے تو دعا کرے اور اگر روزے کے بغیر ہے تو کھانا کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3520 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے اعرش سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے اس ولی میں ایک کھانا برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے بلانے کے باوجود دعوت میں شرکت نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانے کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3521 صوفیان بن اویینہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے امام زہری سے پوچھا جناب ابو بکر یہ حدیث کس طرح ہے بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے وہاں سے اور جواب دیا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے کہ بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے صوفیان نے کہا میرے والد غری تھے جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو اس نے مجھے گھبرہت میں ڈال دیا اس لئے میں نے اس کے بارے میں امام زہری سے تریافت کیا انہوں نے کہا مجھے ابتر رحمان آرج نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے بدترین کھانا اس ولی میں کا کھانا ہے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3522 معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے اور آرج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بدترین کھانا اس ولی میں کا کھانا ہے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3523 ابو زیناد نے آرج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے معاند حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3524 زیاد بن سعید نے کہا میں نے ثابت بن عیاز آرج سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ایسے ولی میں کا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے اسے روکا جاتا ہے اور جو اس میں شمولیے سے انکار کرتا ہے اسے بلایا جاتا ہے اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانے کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3525 صفیان نے ہمیں زہری سے حدیث پیان کی انہوں نے قربا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رفاع بن سیمول قرزی کی بیوی تمیمہ بنت بحب قرزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میں رفاع کے ہاں نکاہ میں تھی اس نے مجھے طلاق دی اور قطعی یعنی تیسری طلاق دے دی تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر بن باتا قرزی سے شادی کر لی مگر جو اس کے پاس ہے وہ کپڑے کی جھالر کی طرح ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تم تبارہ رفاع کے پاس لوٹنا چاہتی ہو نہیں چاہ سکتی حتیٰ کہ تم اس یعنی دوسرے خوابن کی لذت چکلو اور وہ تمہاری لذت چکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موجود تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ابن سعید بن آج دروازے پر اجازت ملنے کے منتظر تھے تو انہوں نے پکار کر کہا ابو بکر کیا آپ اس عورت کو نہیں سن رہے جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز سے کہہ رہی ہے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبین نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ رفاہ قرازی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور قطعی یعنی آخری طلاق دے دی تو اس عورت نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبین قرازی سے شادی کر لی بعد ازاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ رفاہ کے نکاح میں تھی اس نے اسے تین طلاق بھی دے دی تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبین سے شادی کر لی اور وہ اللہ کے قسم اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کی جھالر کی معنی تھی ہے اور اس نے اپنی جادر کے کنارے کی جھالر پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شاید تم رفاہ کے پاس جانا جاتی ہو نہیں یہاں تک کہ وہ تمہاری لذت چکلے اور تم اس کی لذت چکلو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور خالد بن سعید بن آس رضی اللہ عنہ خجرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی کہا تو خالد نے وہیں سے ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شروع کر دیا آپ اس عورت کو سختی سے اس بات سے روکتے کیوں نہیں جو وہ بلند آوا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3527 معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے قربہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رفاعہ قرزی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عبد الرحمن بن زبیر نے اس عورت سے نکاح کر لیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفاعہ نے اسے تین طلاقوں میں سے آخر طلاق بھی دے دی ہے جس طرح یونس کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3528 ابو عسامہ نے ہمیں حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی نکاح کرے پھر وہ اسے طلاق دے دے اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ وہ دوسرا خوابند اس کی لذت چکھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3539 ابن فضیل اور ابو معاویہ نے حشام سے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3530 علی بن مصحر نے عبید اللہ بن عمر بن حفظ عمری سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دیں اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کیا پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ دوسرا خوابت اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3531 عبداللہ بن نمیر اور یحیٰ بن سعید نے عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور عبیداللہ سے روایت کردہ یحیٰ کی حدیث میں ہے ہمیں قاسم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3532 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے ارادہ جماع کے وقت بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہاں تک کہہ لے تو اگر اللہ نے ان کے تقدیر میں اولاد رکھی ہے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا اور معنی اس کے یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دورک شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہم کو انعیت فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3533 شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی نیز ابن نمیر اور عبد الرزاق نے سوری سے اور سوری اور شعبہ دونوں نے منصور سے جریر کی حدیث کے ہممانہ روایت کی لیکن شعبہ کی حدیث میں اللہ کے نام سے کا ذکر نہیں اور سوری سے روایت کردہ عبد الرزاق کی روایت میں اللہ کے نام سے کا جملہ ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے منصور نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نام سے صحیح مسلم حدیث نمبر 3534 صفیان نے ہمیں ابن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے یہود کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرم کا ہمیں مجامعت کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا اس پر یہ آئیت نازل ہوئی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنی کھیتی میں آؤ جس طرف سے چاہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3535 ابو حاسم نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود کہا کرتے تھے جب عورت کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرم کا ہمیں مباشرت کی جائے پھر وہ حاملہ ہو تو اس کا بچہ بھینگا ہوگا کہا اس پر یہ آئیت نازل کی گئی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 3536 قطعیبہ بن سعید نے کہا ہمیں ابو آوانہ نے حدیث بیان کی عبدالفارس بن عبدالسمن نے کہا مجھے میرے والد نے میرے دادا سے حدیث بیان کی انہوں نے ایوب سے روایت کی محمد بن محسنہ نے کہا ہمیں عبدالرحمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صوفیان نے حدیث سنائی عبیداللہ بن سعد حارون بن عبداللہ اور ابو معن رقاشی نے کہا ہمیں وحب بن جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے نعمان بن راشی سے سنا وہ زہری سے روایت کر رہے تھے سلیمان بن سعید نے کہا ہمیں معلہ بن اسد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن مختار نے سحل بن ابی صالح سے حدیث سنائی ان سب یعنی ابو آوانہ ایوب شعبہ سفیان زہری اور سحیل بن ابی صالح نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی زہری سے روایت کردہ نعمان بن راشید کے حدیث میں ان کے شاگرد جریر نے اضافہ کیا اگر چاہے تو موکبل اور اگر چاہے تو اس کے بغیر کسی اور حیعت میں لیکن یہ ایک ہی ڈھکنے کی جگہ یعنی قبل میں ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3537 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ زرارہ بن عوفہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب کوئی عورت بلا عوضر اپنے شہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس کے صبح کرنے تک اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3538 خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا یہاں تک کہ وہ اس کے بستر پر لوٹ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 3549 یزید بن قیسان نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے مگر وہ جو آسپان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شہر اس سے راضی ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3540 عمش نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ نہ آئے اور وہ شہر اس پر ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو اس کے صبح کرنے تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3541 مروان بن معاویہ نے عمر بن حمزہ عمری سے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الرحمان بن سعید نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے پھر وہ آدمی اس کا راز افشان کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3542 محمد بن عبیدلہ بن نمیر اور ابو قرعب نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے عمر بن حمزہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن ساہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں امانت کے حوالے سے سب سے بڑے سنگین معاملات میں سے اس آدمی کا معاملہ ہوگا جو خلوت میں بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے پھر وہ اس بیوی کا راز افشا کر دے ابن نمیر نے کہا سب سے بڑا سنگین معاملہ یہ بڑی خیانت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3543 ربیہ نے محمد بن جہجہ بن حبان سے خبر دی انہوں نے ابن محیریز سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور ابو سرما حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے ابو سرما نے ان سے سوال کیا اور کہا ابو سعید کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کا ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنی مستلق خلاب جنگ کی اور عرب کی چنیدہ عورتیں بطور غنیمت حاصل کی ہمیں اپنی عورتوں سے دور رہتے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی اور ہم ان عورتوں کی فدیے کی بھی رقبت رکھتے تھے ہم نے ارادہ کیا کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں اور عزل کر لیں ہم نے کہا ہم یہ کام کریں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں تو ان سے سوال بھی نہ کریں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عزل نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھتی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3544 موسیٰ بن عقبہ نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے اسی سند کے ساتھ ربیہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک کس کو پیدا کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3545 زہری نے ابن محیریز سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی ابن محیریز کو خبر دی ہمیں لونڈیا حاصل ہوئی تو ان کے ساتھ ہم عزل کرتے تھے پھر ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمیں فرمایا کیا تم ایسا کرتے ہو تم ایسا کرتے ہو واقعی تم ایسا کرتے ہو کوئی جان نہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3546 بشر بن مفضل نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے معبد بن سیرین سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انس بن سیرین نے کہا میں نے ان یعنی معبد سے پوچھا آپ نے یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں کہ تم ایسا نہ کرو یہ تو صرف تقدیر ہے یعنی جو تم عزل کرو یا نہ کرو باہر صورت پوری ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3547 محمد بن جعفر خالد بن حارس عبد الرحمن بن مہادی اور بحض سب نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث پیان کی مگر ان کی حدیث میں اس طرح ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے عزل کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو یہ تو بس تقدیر کا معاملہ ہے بحض کی روایت میں ہے شعبہ نے کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سے سنی انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3548 ایوب نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن بشر بن مصور سے روایت کی اس سے پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں تک لے گئے انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو یہ تو بس تقدیر کا معاملہ ہے محمد بن سیرین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا علیکم اس بات کا تم پر کوئی حرج نہیں ممانیت کے زیادہ قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 354 معاذ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن بشر انساری سے روایت کی اور اس حدیث کو پیچھے لے گئے اور اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرح منصوب کیا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا مقصود کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے طباب دیا کسی آدمی کی بیوی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ اسے مباشرت کرتا ہے اور نہ پسند کرتا ہے کہ وہ اسے حاملہ ہو اور کسی شخص کی لونڈی ہے وہ اسے مباشرت کرتا ہے اور نہ پسند کرتا ہے کہ وہ اسے حاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم ایسا نہ کرو یہ یعنی بچے کا پیدا ہونا یا نہ ہونا یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث حسن بصری کو سنائی تو انہوں نے کہا اللہ کے قسم یہ تو گویا ڈانٹ ہے حماد بن زید نے ابن عون سے حدیث پیان کی کہا میں نے حماد بن سرین کو ابراہیم کے واسطے سے عبد الرحمن بن بشر کے حدیث یعنی عزل کے حدیث سنائی تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن بشر نے خود مجھے بھی یہ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3551 حشام نے ہمیں محمد بن سرین سے حدیث پیان کی انہوں نے معبد بن سرین سے روایت کی کہا ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں آگے انہوں نے القدر یعنی یہ تو تقدیر ہے تک ابن عون کے حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3552 قضاء نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے حقیقت یہ ہے پیدا ہونے والی کوئی جان نہیں مگر اللہ اسے پیدا کرنے والا ہے یعنی وہ اسے ضرور پیدا کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3553 عبداللہ بن باہب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے معاویہ بن صالح نے علی بن ابو طلعہ سے خبر دی انہوں نے ابو وداق سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں یعنی ابو وداق نے ان سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ہر پانی یعنی منی کے قدرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3554 زید بن حباب نے معاویہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ماند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3555 ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میری ایک لونڈی ہے وہی ہماری خادمہ ہے اور وہی ہمارے لئے پانی لانے والی بھی ہے اور میں اس سے مجامعیت بھی کرتا ہوں میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے عزل کر لیا کرو لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو بچہ اس کے لئے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ آ کر رہے گا وہ شخص چند دن رکا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی وہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3556 سفیان بن اویینہ نے ہمیں سعید بن حسان سے حدیث بیان کی انہوں نے قربہ بن عیاد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا میرے پاس میری ایک لونڈی ہے میں اسے عزل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عزل ایسی کسی چیز کو نہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہو کہا وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ لونڈی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا حاملہ ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں یعنی میں جو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3557 ابو احمد زبیری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں مکہ کے قصہ گو سعید بن حسان نے حدیث بیان کی کہا مجھے اروہ بن عیاز بن عدی بن خیار نوفلی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آگے صفیان کی حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3558 ہمیں ابو بکر بن عبی شعیبہ اور اسحاق بن عبراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا اسحاق نے اضافہ کیا صفیان نے کہا اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ضروری ہوتا تو قرآن ہمیں ضرور اس سے منع کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3569 ماقل نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3560 ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3561 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن جبیر سے سنا وہ اپنے والد جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے دروازے پر کھڑی ایک پورے دنوں کی حاملہ عورت یعنی لونڈی کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا شاید وہ یعنی اس کا مالک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعات کرے صحابہ رسوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لانت بھیجوں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے ایسا کام کرنے والا کیسے اس طرح کے بچے کو وارث بنائے گا جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لئے حلال نہیں وہ کیسے اس سے خدمت لے گا یعنی اسے غلام بنائے گا جبکہ اس بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران میں اس کی ماں سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس بچے یا بچے کو غلام یا کنیز بنانا اس کے لئے حلال نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3562 یزید بن حارون اور ابو دعوو نئی شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3563 جدامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کر دوں پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس غیلہ کرتے ہیں اور ان کے اولاد کو ضرر نہیں ہوتا جہاں تک خلف کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا جدامہ اسدیہ سے روایت ہے مسلم نے فرمایا ہے کہ جدامہ بے نقطہ کے دال سے صحیح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3564 عبید اللہ بن سعید اور محمد بن عبی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہمیں مقری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن عبی آیوب نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو اسود نے عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن جدامہ بن دوحب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دوں پھر میں نے روم اور فارس کے لوگوں کے بارے میں دیکھا یعنی سوچا غور کیا تو وہ اپنے بچوں کی دودھ پلانے والی ماں سے غیلہ کرتے ہیں اور یہ ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخفی یعنی وعد زندہ درگور کرنا ہے عبید اللہ نے مقرض روایت کردہ اپنے حدیث میں اضافہ کیا اور یہی ہے زندہ درگور کی گئی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3565 یہیہ بن ایوب نے ہمیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قراشی سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جدامہ بنت وحب اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے عزل اور غیلہ کے بارے میں سعید بن ابو ایوب کی حدیث کی طرح بیان کیا لیکن انہوں نے غیلہ کے بجائے غیال کہا معنی وہی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3566 محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہر بن حرب نے الفاظ ابن نمیر کے ہیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن یزید مقبوری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حیوان حدیث بیان کی کہا مجھے عیاش بن عباس نے حدیث سنائی انہیں ابو نظر نے آمیر بن ساہ سے حدیث بیان کی کہ اسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو اس نے جواب دیا میں اس کے بچے یا اس کے بچوں پر جنہیں وہ دودھ پلا رہے ہوتی ہے شفقت کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نقصان دے ہوتا تو فارس اور روم کے بچوں کو نقصان دیتا زہر نے اپنی روایت میں کہا اگر یہ عزل اس وجہ سے ہے تو اس کی ضرورت نہیں اس عمل نے فارس اور روم کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3566 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قیرات کی عبداللہ بن ابو بکر سے روایت ہے انہوں نے عمرہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی آواز سنی جو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے وہ فلاہ ہے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے رضائی چچا کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر فونا انہوں نے اپنے ایک رضائی چچا کے بارے میں کہا زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں آسکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں بلا شبہ رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3568 حشام بن عروہ نے عبداللہ بن ابو بکر سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3579 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن ابو بکر نے اسی سنت سے حشام بن عروہ کی حدیث کے مانند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3570 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی عروہ کو خبر دی کہ پردے کے حکام نازل ہونے کے بعد ابو قوعیس کے بھائی افلاح آئے وہ اندر آنے کی اجازت جاتے تھے اور وہ ان کے رضائی چچا لگتے تھے انہوں نے کہا میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو میں نے کیا آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اپنے سامنے آنے کی اجازت دوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3571 صفیان بن عیعینہ نے ہم زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے پاس میری رضائی چچا افلا بن عبی قوعیس آئے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں پلایا آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ یا تیرا دائیں ہاتھ خاقالوت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3572 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عروہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قوعیس کے بھائی افلاح آئے وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے ابو قوعیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی والد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کہا افلاح کو اجازت نہیں دوں گی حتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں مجھے ابو قوعیس نے تو دود نہیں پھلایا کہ اس کا بھائی میرا محرم بن جائے مجھے تو ان کی بیوی نے دود پھلایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ابو قعیز کے بھائی افلاح میرے پاس آئے تھے وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں اجازت دوں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لوں عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو عروہ نے کہا اسی حکم کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی رضاعق کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ٹھہرالو جنہیں تم نصب کی وجہ سے حرام ٹھہراتے ہو معمر نے ہمیں زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ ابو قعیز کے بھائی افلاح آئے وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت جاتے تھے ان سب کی حدیث کی طرح اور اس میں ہے وہ تمہارے چاچا ہیں تمہارا دائیں آخات خاک آلود ہو اور ابو قعیز اس عورت کے شہر تھے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا ابن نمیر نے حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میری رضائی چچا آئے وہ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت جاتے تھے میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ارز کی میرے رضائی چچا نے میرے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تمہارے پاس گھر میں آ جائیں میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا مرد نے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں وہ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3575 حماد یعنی ابن زید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے اسی سنت سے حدیث بیان کی کہ ابو قوعیز کے بھائی نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہاں آنے کی اجازت مانگی آگے اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3576 ابو معاویہ نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا ابو قوعیز نے ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3577 آتا سے روایت ہے کہا مجھے اروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہا میرے رضائی چچا ابوالچاعد نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں انکار کر دیا حشام نے مجھے کہا یہ ابو قوعیز ہی تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی آپ نے فرمایا تم نے انہیں اجازت کیوں نہ دی تمہارا دائیں ہاتھ یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو صحیح مسلم حدیث نبر 3578 یزید بن ابی حبیب نے عراق بن مالِ غیفاری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے اسے خبر دی کہ ان کے رضائی چچا نے جن کا نام افلا تھا ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ان کے آگے پردہ کیا یعنی انہیں روک دیا اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3589 حکم نے عراق بن مالِ غیفاری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قوعیس کے بیٹے افلاہ نے میرے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا انہوں نے پیغام بھیجا میں آپ کا چچا ہوں میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ بلایا ہے اس پر بھی میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے وہ تمہارا چچا ہے ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ نکاح کے لئے قریش کی عورتوں کے انتخاب کا احتمام کرتے ہیں اور ہمیں یعنی بنو حاشم کو چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی شیع یعنی رشتہ ہے میں نے عرض کی جی ہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3581 جریر عبداللہ بن نمیر اور صفیان سب نے عامد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3582 حمام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے جابر بن زید سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کی بیٹی کے ساتھ نگاہ کرنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور رضا سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رحم یعنی ولادت اور نصب سے حرام ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3583 یہیہ قطان اور بشر بن عمر نے شعبہ سے حدیث پیان کی شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ دونوں نے قطادہ سے ہمام کی سابقہ سنت کے ساتھ بلکل اسی طرح روایت کی مگر شعبہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے پر ختم ہو گئی اور سعید کی حدیث میں ہے رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں اور بشر بن عمر کی روایت میں جعبی بن زید سے روایت ہے کہ بجائے یہ ہے میں نے جعبی بن زید سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 3584 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول آپ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے دور یا قریب کہاں ہے یا کہا گیا کیا آپ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رزاد کی بنا پر یقینی طور پر میرے بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3550 سے ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے خبر دی کہا مجھے میرے والد عروہ بن سبیر نے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے آپ سے عرض کی کیا میری بہن عزہ بنت ابو سفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا میں کیا کروں میں نے عرض کی آپ اسے نکاح کر لیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو میں نے عرض کی میں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں اور اپنے ساتھ خیر میں شریک ہونے کے معاملے میں میرے لئے سب سے زیادہ محبوب میری بہن ہے آپ نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے میں نے عرض کی مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی کے لئے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا اگر وہ میری قوت میں پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ تھی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے والد کو سوائی بھائی نے دودھ پلایا تھا اس لئے تم خواتین میرے سامنے اپنے بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں پیشکش نہ کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3586 یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ اور زہیر دونوں نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3587 یزید بن ابو حبیب سے روایت ہے کہ محمد بن شہاب زہری نے ان کی طرف یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عروہ نے انہیں حدیث سنائی زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کروگی انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں اکیلی آپ کی بیوی تو ہوں نہیں اور مجھے سب سے زیادہ محبوب جو خیر میں میرے ساتھ شریک ہو میری بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ نے پوچھا کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے انہوں نے جواب دیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ تھی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سوائیبہ نے دودھ پلایا تھا اس لئے تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کی پیخش نہ کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3588 اقیل بن خالد اور محمد بن عبداللہ بن مسلم دونوں نے زہری سے ابن ابی حبیب کی سابقہ سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور یزید بن ابی حبیب کے سوا انہوں سے کسی نے اپنی حدیث میں عزا بنت ابی صفیان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3589 زہر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر اور سوائد بن سعید نے اپنی اپنی سندوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائد اور زہر نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کی ایک یا دو چسکیاں حرمت کا سبب نہیں بنتیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3590 یحییٰ بن یحییٰ عمر ناقر اور اسحاق بن ابراہیم سب نے معتمیر سے حدیث بیان کی الفاظ یحییٰ کے ہیں کہا ہمیں معتمیر بن سلیمان نے عیوب سے خبر دی وہ ابو خلیل سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن حارس سے انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی پہلے میری ایک بیوی تھی اس پر میں نے دوسری سے شادی کر لی میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو ایک یا دو مرتبہ دودھ پلایا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا رشتے کو حرام نہیں کرتا عمر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے یعنی عبداللہ کے والد کے ساتھ دادا کا نام بھی لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3591 حشام نے مجھے قضادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو خلیل صالح بن ابی مریم سے انہوں نے عبداللہ بن حارث سے اور انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنو عامر بن سع سعہ کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایک مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3590 میں ہمیں محمد بن بشر نے حدیث پیان کی کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو مرتبہ دودھ پینا یا ایک دو مرتبہ دودھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3593 میں ابو بکر بن ابی شہیبہ دونوں نے عبدہ بن سلیمان سے اور انہوں نے ابن ابو عروبہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی لیکن اس حق نے ابن بشر کی روایت کی طرح کہا یا دو مرتبہ δودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ چوسنا اور ابن ابی شہیبہ نے کہا اور دو مرتبہ دودھ پینا اور دو مرتبہ دودھ چوسنا حماد بن سلمہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا حرمت کا سبب نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3595 حمام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ایک مرتبہ دودھ جوشنا رشتے کو حرام کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3596 عبداللہ بن عبی بکرہ نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قرآن میں نازل کیا گیا تھا کہ دس بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے پھر انہیں پانچ بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی جن کی نز کا حکم نہ جاننے والے بعض لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3597 سلیمان بن بلال نے ہم یحیٰ بن سائی سے حدیث بیان کی انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سری ذات کا ذکر کر رہی تھی جس سے حرمت ثابت ہو دی ہے عمرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن میں دس بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا پانچ بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3598 عبدالوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یحیٰ بن سعید سے سنا انہوں نے کہا مجھے عمرہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی آگے اسی کی مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3599 عمر ناقت اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عبدالرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سحلہ بن تسحیل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کے بنا پر اپنے شوہر ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاوں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی بردن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3600